اور وقت ہے مدے کی بات کا تو دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر اکھلیش یادب کی پولٹکس کی جو اپنی پارٹی کے مہا سچیف اور نیتا سوامی پرساد موریا کے پکش میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں سوامی پرساد موریا وہی جو پچھلے دو دن میں ہنوان گڑی کے مہنت راجوداس سے مارپیٹ کی نوبت کو لے کر سرکھیوں میں تھے اور وہ لگاتار رامچریت مانس کی ایک چوپائی کو لے کر حملہ ورہیں لگاتار بیانبازیاں کر رہے ہیں ان کے سمرتن میں اکھلیش یادب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کے اس ایکشن نے دیا جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کی دو مہیلا پروکتاؤں رولی تیواری اور ریچا سنگھ کو نشکاسد کر دیا پارٹی سے باہر کر دیا یعنی یہ صاف اکھلیش یادب نے ایک صاف طور پر سندش دیا کہ سوامی پرساد موریا جو دلت او بی سی کی پولٹکس کر رہے ہیں مجھے اسی پر آگے جانا ہے برہمن اور تھاکور ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے تو کیا یو پی میں ایک بار پھر تیس سال کے بعد بلکل سپشٹ منڈل ورسز کمنڈل کی پولٹکس ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دو ہزار چوبیس کے لیے اکھلیش یادب کا یہ دام ان کے لیے کتنا صحیح ہوگا کتنا غلط ہوگا اس مسئلے پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سینٹر فور دا سٹڈی آف سوسائٹی اینڈ پولٹکس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اے کے ورما قبول احمد جو کی آج تک ڈاٹ ان یعنی ہماری ویب یعنی آج تک ڈاٹ ان کے سینئر کانٹنٹ ایڈیٹر ہے اور راجنیتی کوشلیشک ہے ہمارے ساتھ کمار ابھیشیک بھی جڑیں گے اور امیش رائے جو کی یو پی تک ڈاٹ ان یعنی ہماری ویب سائٹ کے ایڈیٹر ہیں تو سب سے پہلا سوال آپ سے ڈاکٹر اے کے ورما جو کی میں نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ پہلی بات آپ کو لگتا ہے کہ اخلیش یادہ صاف طور پر آپ منڈل ورسیز کا منڈل فارورڈ ورسیز بیک ورڈ کی پولٹکس پر آگئے ہیں دوہزار چوبیس کے لیے اور اگر اگلے آٹھ دس مہینے وہ اس پر قائم رہتے ہیں تو دوہزار چوبیس کے چناوے میں یہ ان کے لیے کتنا مفید ہوگا دھنیواد نیرد جی اس پرشن کو اٹھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پرشن ایک دوسری دشا کی طرف مجھے سوچنے کو مجبور کر رہا ہے اور بجائے ایک جاتی راجنی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم سے ایک کلاس پولٹکس کیا دروازہ کھلا ہے یہ ایک اس پورے پرکن میں جو چیز ہے وہ سارے لوگ نہیں اس کو دیکھ پا رہے ہیں کہ جاتیوں کو سادھنے کے پریاس میں جو کی وہ پچھلے تین چناووں سے کر رہے ہیں پہلے انہوں نے کانگریس پارٹی میں دو لڑکوں کا چناو کا ایک پریوک کیا پھر انہوں نے مایعوطی کے ساتھ گوا بھگوا کا پریوک کیا پھر انہوں نے تیسرے چناو میں ابھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹی دلوں کو لے کے پریوک کیا تو ابھی وہ پریوکوادی اس تھی میں ہیں ابھی راجنیت کی جو گمگھیر اور گوڑ سنچالن پرکریہ ہوتی ہے اس سے وہ ناواقف سے لگتے ہیں اور اس ابھی بھی ان کے مائنڈ سیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ کاسٹ سنڈروم سے نکل نہیں پائے ہیں جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش کی راجنی کاسٹ پالٹکس سے ٹرانزٹ ہو کر کلاس پالٹکس کی طرف بڑھ چلی ہے میں اس کو برابر مینٹین کر رہا ہوں اور اس کلاس پالٹکس میں جو سبالٹرنز کی بھومکہ ہے جو ویمن کی بھومکہ ہے یہ بڑی ایمپورٹنٹ بھومکہ ہوئی ہے اور اس کا اثر پرستیتیوں نے شاید سرکار کو پردان کیا تھا اور جس طرح سے کووڈ میں سبالٹرنز کے جو نیٹس تھے ان کے جو کنسرنز تھے اس کو گورنمنٹ نے ایڈریس کیا کٹنگ اکراس آل کاسٹ کمیونٹیز ایڈسٹرہ جس کو کی سبھی لوگوں نے سرا ہو اور تو اسے جو سبالٹرن پالٹکس کا کلاس کھلا یا سبالٹرنز کو ایڈریس کرنے کا ان کو ایکسس کرنے کا جو کلاس کھلا وہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے ویمن ہم سبھی لوگ مانتے ہیں کہ پچھلے چناؤوں میں بڑی اہم بھومکہ رہی ہے ویمن نے برچڑ کے بھاجپہ کو ووٹ کیا تھا اور وہ جو کنسولیڈیشن ویمن کا بھاجپہ کی پکش میں ہوا یہ جو سماجبادی پارٹی کے نیتا اکلے شیادب میں یہ جو قتم اٹھایا ہے جس میں کی خاص طور سے انفرسنیٹلی فور سماجبادی پارٹی وہ دونوں مہیلہ نیتا ہے جبکہ اور بہت سارے لوگ اس پرکار کے ستیوں میں ہیں لیکن مہیلاؤں کو پارٹی سے باہر کر کے انہوں نے مہیلہ کنسولیڈیشن ان فیور اور اگینس سماجبادی پارٹی کرنے کا ایک دروازہ کھلا ہے تو ابھی شروعاتی دور میں میں آپ کی اس پشل کا یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے کاسٹ کو سادھنے کی چکر میں جو کی اب بوف کر چکا ہے کلاس پولیٹکس کی طرف یہ دو مڑے مہتوکون جو ہے سبالٹرن کنسولیڈیشن انڈ ویمن کنسولیڈیشن ناؤ یہ دو چیزیں ایک نئی پریورٹی ویپی کی پولیٹکس میں دکھائی دے رہیے جو مجھے آگے چل کے ہر چناؤ میں یہ بہت مہتوکون کو کرنے پانے رہے جی قبول آپ جاتی نہیں یہ تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ we don't cast our vote we vote our caste تو یہ بار بار ہر چناؤ میں کہا جاتا ہے اور اکھلیش یادو شاید پچھلے چناؤوں کے آکڑوں پر بھی ہم آگے نظر ڈالیں گے تو اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ تھاکور یا برحمد تو اکھلیش یادو کو ووٹ دے ہی نہیں رہے ہیں چاہے وہ دو ہزار بائیس کی بات کر لیجئے چاہے دو ہزار انیس کی بات کر لیجئے یا پھر سترہ کی بھی بات کر لیجئے تو ایسی صورت میں اکھلیش یادو کو لگا کہ ہندوٹو کی چھتری کو توڑ کر اس کے نیچے سے اس کے نیچے جو بیٹھے ہوئے انسوچت جاتی کے ایم بی سی اتی پچھڑی شمودائے کے جو لوگ ہیں انہیں واپس اپنے پالے میں لانے کی کوشش کی جائے اسی لیے وہ اس طرح سے سوامی پرساد موریا کے ساتھ کھل کر آ گئے ہیں کھل کر آ گئے ہیں میں یہ بات کہنا چاہی رہا ہوں اتر پردیش کی سیاست آج بھی چارتی کے ارد گرد سنٹی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تھوڑا سا اس کا اسٹائل بدل دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پردیش کی سیاست کو ہندوٹوٹو کے چھتری کے نیچے جو تمام اتی پچھڑی جاتیاں رہی ہیں خاص طور سے گیر OBC جاتیوں کو اور گیر جاتو دلک کو وہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سوشل انجیننگ کے جریعے مضبوط کیا ہے اس کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پردیش کی سیاست میں ایک بڑا اوڈ بینک تیار کیا ہے وہ اوڈ بینک جو اتر پردیش میں کبھی اتنی لگ بھگ کانگریس کے دور کے بعد جو اوڈ گیا ہے وہ چالیس سے پچاس پرسنٹ کے آس پاس بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی اوڈ بینک کو نردھارت کر لیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی دراصل اتر پردیش کے سیاست میں کئی پریوگ کر کے دیکھ چکی ہے اور وہ پریوگ خاص طور سے جاہے وہ مائوتی کے ساتھ گڑھ بندن کی راج نیت رہی یا پھر کانگریس کے ساتھ دونوں سفر نہیں تھی لیکن جب اتلیش یادو نے دو ہزار بائیس کے چناؤں میں کاشٹ پولٹیکس خاص طور سے جو الگ الگ جاتیوں کے جو آدھارت پولٹیکل پارٹی رہی ہیں یا ان کے لیڈر رہے ہیں ان کو لاکر جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی کے سامنے ایک چناؤتی بنے اور وہ ایک طرح سے مقابلے کو اتنا نیک ٹو نیٹ فائٹ پہ لے کے چلے گئے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سماجوادی پارٹی جو اب تک کے اتحاس میں اتنا زیادہ اوٹ نہیں پائی تھی وہ اوٹ کراس کر جاتی ہے سماجوادی پارٹی جب پول بہمت سے دو ہزار بارہ میں آئی تھی تب بھی اس وقت قریب انتیس پوائنٹ ون فائی پرسنٹ اوٹ سماجوادی پارٹی کو ملا تھا لیکن اتر پردیش میں وہ جو پیٹن تیس پرسنٹ کے آس پاس سرکارے بن جاتی تھی وہ پیٹن بڑھ کے چالیس پرسنٹ کے آس پاس سمیٹ گیا ہے اور اخلیش یادو کو لگتا ہے کہ ہمارا جو اوٹ ہے وہ دو ہزار بائیس میں جو چھتیس پرسنٹ کے آس پاس آ گیا ہے اور اگر اس میں ہم کہیں اے نہ کہیں اس اوٹ کو ہم اگر بڑھا کے چالیس سے پیٹالیس پرسنٹ کے آس پاس لے جاتے ہیں وہی ہماری لیے سب سے بڑی بھارتی انتہ پارٹی کے سامنے چنوکی بننے کا اور اسے مقابلہ کرنے کا ایک آدھار بن جائے گا اب اس چالیس پرسنٹ اوٹ کو لانے کے لیے کون سے کلاس ہیں کس کون سے ورگ ہیں کس کو نردھارت کیا جائے دراصل بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ جو اپر کلاس ہے وہ اتنی مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہے وہ کسی بھی صورت میں آنے کو تیار نہیں ہے دو ہزار بائیس کے چناؤں میں اکھلیش یادو نے سرجن کی نیتہ کے طور پر بن کر انہوں نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا اپر کلاس کا 80 سے 83% اوٹ جو ہے وہ سیمٹ گیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے پاس تو مجھے ان کو لگتا ہے کہ جو اوٹ آ سکتا ہے وہ اوٹ 12 سے 10 12% جو مایوطی کے پاس بچا ہے اس میں سے کچھ لے آئیں اور خاص طور سے جن لوگوں کو جن کاسٹوں کو بھارتی انتہ پارٹی نے اپنے ساتھ ہندوتہ کی چھتری کے نیچے اور گیر یادو پولٹیکس کے ذریعے یادوں کے خلاف محول بنا کر گیر یادو ویسی جاتیوں کو جوڑا ہے ان کو اگر ہم جوڑ لیتے ہیں اور اس میں سے کچھ اوٹ آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھارتی انتہ پارٹی کے سامنے جو ایک اوٹوں کی لیمٹ ہے اس کو ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے اسی کوشش میں اور اتر پردیش میں آج بھی ایسا نہیں ہے کہ سماجوادی پارٹی بھارتی انتہ پارٹی کے سرکار میں سب کچھ ہریالی ہریالی دیکھ رہا ہے بہت کچھ زمین ابھی بھی اوسر ہے اور اس میں خات پانی اگر ڈالا جائے گا تو اوبجاؤ بن سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سماجوادی پارٹی اب اسی دیسہ میں بڑھ چلی ہے اور سماجوادی پارٹی کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اب ہمیں اپر کلاس تو آ نہیں سکتا تو ہمیں لانا کس کو ہے دلیت اور او بی سی جادیوں کو اب ان کے لئے اکھلے شادو نے انہی نیتھاؤں کو آگے کیا ہے جو اس طرح کی راجنیت کر دے رہے ہیں جیسے سوامی پرساد موریا ہے موریا اوٹ اتر پردیس میں بڑا تپکہ جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کا ہے لیکن وہ ویچارک روپ سے اگر دیکھا جائے تو ویچارک روپ سے وہ بھارتی انتہ پارٹی کے جون میں فٹ نہیں ہوتا ہے اس میں بہت بڑا تپکہ جو ہے بودھشت ہے موریوں میں آج جائیے ان کے ہاتھ تمام آپ کو شادیاں آریت ریواز آپ کو بہت دھرم کے حساب ملیں گی اور خاص طور سے جو اس بھارتی انتہ پارٹی میں جو موریوں کے خسوہوں کے نیتہ ہیں وہ اس طرح کی ویچار دھارہ سے ہے نہیں وہ بھلے ہی آج پرستیتیوں کے دور بنے ہوں لیکن دوسری طرح جہاں پہ سوی پرساد موریہ جیسے لوگ ہیں جو ویچارک طور پہ بھی اس طرح کے ان سے میل کھاتے ہیں اپنی ان کے جیون دھارہ بھی اس طرح سے دکھتی ہے دھارہ بھی گروپ سے بھی ان کے قریب دکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں کر کے ان کو ایک موگلائز کر کے ایک ماحول تیار کر رہے ہیں تاکہ کی دیکھئے موریہ اوٹ اگر اوٹ ٹوٹے کا تو ایسا نہیں کہ کہیں اور سے آ رہا ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ہی پاکٹ سے آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کوشش ہے تمام اکی پچھڑی جاتنیوں کی سادھنی کی کوشش ہے اور اس پرکٹرن کے بعد خاص طور پہ ابھی اوڑنہ جی کہہ رہے تھے مہلا اوٹ کو نیشی طور پہ بھارتی انتہ پارٹی نے ایک سائلنٹ اوٹر کے طور پہ تیار کیا ہے لیکن ایسا نہیں کہ بھارتی انتہ کی جو مہلائیں ہیں آج ان کی مہمتے ہیں اگر دیکھا جائے تو گھر میں مہنگائی سے لے کے تمام چیزوں سے جو جوجنا پڑھ رہا ہے وہ مہلائوں کو ہی جوجنا پڑھ رہا ہے کیونکہ مطلب پورا جو کچن کا کام ہے وہ انہی کی ندائیت ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ تمام ایشیوز ہیں اور اس پہ اور خاص طور سے جن دو مہلائوں کو نکالا گیا اس سے اگر کہا جائے کہ یہ نیریٹیب کے مہلائوں کو لے کے تو دونوں مہلائیں جس طرح سے سماجوادی ویچار دھارا کے اگینس جا رہی تھیں جس پہ سماجوادی پارٹی اپنی دسہ اور دسہ لے کے آگے بڑھ رہی تھی مجھے لگتا ہے اس میں ان کے لئے خانے کاریت ثابت ہو رہی تھی اور دونوں جو ہیں مہلائیں اپر کلاس سے ہیں اپر کلاس میں ایک تھاکور ہیں ایک برہمال ہیں اور وہ کہیں نہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے اس میں نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایکسن سے سماجوادی پارٹی کے اپنے اوڑ پہ آنے ہو رہا اور اس کے ذریعہ خلیش شادوں نے دو سندیس دے دیئے ہیں ایک تو جو پارٹی کے اندر ویڈن پارٹی میں جو اپر کلاس لیڈرشیپ ہے وہ جو سماجوادی بیجاردھارہ سے الگ لائن لے رہی تھی ان کے لئے بھی سندیس ہے کہ ہم بھلے ہوں چھوٹے ایکسن پر کیونکہ بیدھائیگوں کی خلاف ایکسن کر کے اپنی بیدھائیگوں کی سنکھیا نہیں گھڑا سکتے تو مجھے لگتا ہے ان کے ذریعے ایک سندیس دینے کی کوشش کی ہے اور یہ مسیس دینے کی کوشش کی ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائیگ تمام ایجنڈے پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھلے رہتے ہیں جیہا وہ اپر کلاس ہوں یا بیکپورٹ ہوں یا ایسی ہوں اسی طرح سے اگر سماجوادی ویچاردھارہ کے ساتھ یا سماجوادی بھارٹی جس لائن لیندھ کو لے کے چل رہی ہے اگر اس کے خلاف کوئی جائے گا تو اس کے لئے بھی سندیس ہے تو یہ بات کلیر ہے کہ سوامی پرساد مہوریہ کے اسٹینڈ پہ اور اکھلیس یادو نے جس طرح سے آج مذہبورتی سکھڑے ہیں وہ اسی طرح دکھا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی ایک طرح سے جو کاش پولٹکس ابھی بھی ہے اس کاش پولٹکس ہی طرح کمار ابھیشیک کیا اس نئے دور میں یہ پرانا نسخہ کامیاب ہوگا کیونکہ جیسا آپ بھی بار بار کہتے ہیں شودر پولٹکس کے سمرتھن میں آ گئے ہوں لیکن وہ مندر مندر درشن بھی کر رہے ہیں اور یعنی وہ ایک طریق ان کی پارٹی کے دوسرے نیتا جو ہیں دوسرے جو تتھا کتھت سوڑ نیتا ہیں وہ سوامی پرساد مہوریہ پر اب بھی حملہ بر ہیں رولی تیواری اور ریچا سنگھ پر ایکشن کے بات کل سے تو کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن اس سے پہلے منوچ پانڈے جیسے نیتا جو ہیں وہ سوامی پرساد مہوریہ کی آلوچنا اور ان پر حملہ بر ہوتے رہے ہیں تو کیا یہ مندل ورسیس کمندل اخلیش یادو کر رہے یہ تو صاف کر دیا انہوں نے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی نے جس طریقے سے پچھلے آٹھ سال میں چیزیں اپنے پکش میں کی ہیں وہ اتنی آسانی سے ٹوٹیں گی بلکل دیکھیں میرا یہ ماننا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل بی جے پی بہت آسانی سی چیزیں ٹوٹنے نہیں دے گی یہ بات تو بلکل فیکٹ ہے اور یہ بھی اتنا ہی فیکٹ ہے کہ اکلیش شادو کے پاس جس جو اب کوشش ہے وہ ان کو او بی سی ووڈ لینے کی انتی کوشش ہے اور یہ جو تمام جو مددے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اکلیش شادو پیچھے رہ جا رہے ہیں اگر آٹھ دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ ووٹوں سے پیچھے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو او بی سی ووٹ بینک ہے وہ سالیڈ بی جے پی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا اور جب تک وہ اسے ٹوڑیں گے نہیں جب تک اس میں سیند ماری بڑی اس طرح پر کریں گے نہیں تب تک آخیلش یادو اس سے اوپر جانا ان کے لئے بہت مشکل ہے لیکن کیا یہ ویواد جو رام جن رام شریف مانس کا جو یہ ویواد اٹھایا گیا ہے چوپائیوں پر جو سوال اٹھائے گئے کیا یہ سمال وادی پارٹی کو دیکھ رہا ہوں اور لوگوں سے جب باتیں کر رہا ہوں تو پارٹی کے بھیتر بھی ایک یہ ویمرش اس وقت چل رہا ہے کہ یہ یہ جو رام شریف مانس کا جو ویواد ہے اس کو بہت لمبا کھیچنے سے یا یوں کہیں کہ رام شریف مانس پر بار بار اوگلی اٹھانے کا نقصان یہ پارٹی کے بھیتر ایک دھارہ بن رہی ہے شروع میں آلہ کی آج سے دس دن پہلے تک ہفتے بار پہلے تک یہ تھا لیکن کمار چھوٹا سمیں یہاں پر اپنا پوائنٹ اگنا چاہتا ہوں یہ تو بی جے پی کا کہنا ہے سوامی پرساد بہوریہ ہوں چاہے اکھلیش یاد وہ تو بار بار سپسٹ کرتے ہیں کہ رام شریف مانس پر نہیں ہم رام شریف مانس کی ایک چوپائی پر جو سیدھے سیدھے شودر شبد کا استعمال کر رہی ہے ہمیں اس پر آپتی ہے ہمیں اس پر آپتی ہے نہیں آپ یاد کریے کہ پہلا جب ان کا بیان آیا تھا تب اس وقت یہ تو بعد میں بہت سنسودیت بیان ہے پہلا بیان تو یہ تھا کہ اس چوپائی کو باہر نکال دیا جائے اور رام شریف مانس کی بکواس ہے آپ یاد کریے پہلا شروعاتی جب ان کے بیان آئے تو ان کو لگا کہ اس پر اٹھانے سے مشکل ہوگی لیکن اب جو ہے میں کہا ہوں کہ ایک مہینے اس بات کو ہو گئے لوگ وارٹر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں سب ہی پارٹیاں کر رہی ہیں کہ آخر کیا اس کا فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو اس میں سماج بات اگر اس کا فائدہ مل رہا ہوتا تو سماج بات ہی پارٹی اپنے لوگوں کو کیوں بولنے سے روکتی سماج بات ہی پارٹی کا کیوں یہ گیا گارڈ آتا مددے دیکھے اس میں ایک فائن لائن ہے سماج بات سماجک سمبھاو جاتی ہے جنگنہ سماجک سمبھاو جاتی ہے جنگنہ یہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں بلکل جاتی ہے جنگنہ یہ بھی اس میں مددے ہیں لیکن جس طریقے سے رام شرط مانس کا بیواد ہٹ کر رہا ہے لوگوں میں یا اس نے ہٹ کیا ہے پوزیٹیو یا نگیٹیو جاتی ہے جنگنہ کے مددے پر کرنٹ لانے میں ٹائم لگے گا لیکن سماج باتی پارٹی کے بطر آخر یہ ہی بات جو بات سوائی پساد مورے نے کہی جو کہ کہیں سے سماج باتی پارٹی بیکگراؤنڈ سے نہیں ہے جو کہ کبھی سماج باتی پارٹی میں نہیں رہے آخر اس بات کو ڈٹو کرنے میں یا اس بات کو سمرتن کرنے اگر ہم دیکھیں تو دوسرے جو سماج باتی پارٹی کی جو بڑے نیتا ہیں شیوپا لی آدھوں ہیں رام گوپا لی آدھوں ہیں یا پھر اور بھی بڑے سماج باتی لوگ ہیں آخر وہ کیوں نہیں اس پر آ کر کے سامنے بولیں دیکھئے ایک پارٹی کے بھیتر میں دو لائن بڑی کلیر ہے ایک لائن وہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ سماج باتی پارٹی کو اب اسی راہ پر آگے بڑھ کر کے وہ OBC کے ووٹ کو توڑنے میں سفل ہوگی دوسری بات دوسرے پارٹی دوسرے لوگ لگتا ہے کہ آپ OBC کے ووٹ کو جرور توڑیے لیکن جب آپ اس مدھے کو چھویں گے تو آپ کا نقصان ہوگا اور یہ جو لائن ہے پارٹی کے بیتر اب پربل طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ ایک مہینے میں لوگوں نے گراس روک لیبل پر اس کے امپاکٹ کو دیکھا بھی ہے اور اپنے پاس اس کی پڑ جائیں اور ان کو فری مل جائے تو جو ویباد ہم نے دیکھا کی راجو داس اور ان کے بیچ ان کے سم مرسکوں میں ہوا وہ پارٹی کے بیتر ہو جائے اس طریقے کے حالات ہیں لیکن کیا یہ اتنا بڑا مددہ ہے کہ یہ پارٹی کو پورے کے پورے ووٹ توڑ دیگا بھی کبھول بھائی کہہ رہے تے موریا جو ہے وہ مولتا بی جی پی ویروہ ہے اور اس وقت اس میں چونکہ بدھر زیادہ ہیں تو یہ ایسا ورگ ہے جو چھوٹ سکتا ہے اس بدھر پڑ سکتا ہے میں تھوڑا ان سے ڈیفر کرتا ہوں دیکھئے یاد کریے میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کچھ دن پہلے جب اوم پرکاس راج بھار اور بابو سنگھ کشوہ یہ تمام لوگ جب ایک ساتھ ہو رہے تھے تو بابو سنگھ کشوہ نے کے ساتھ من بیجے پی نے مہوریہ ووٹوں کو بڑی تعداد میں جب سوہی پساد مہوریہ آئے تو مہوریہ ووٹ بیجے پی ساتھ آ گیا سوہی پساد مہوریہ کی یہ طاقت ہے کہ مہوریہ ووٹوں کو اپنے ساتھ رکھتے رہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مہوریہ سوہی پس پر اپنے درشکوں کے لئے ایک پول پوچھا ہے کی کیا یہ جو مانڈل ورسس کمانڈل کی رادنیتی اکھلے سیادو کر رہے ہیں اس رادنیتی کا ان کو فائتہ ہوگا اس کا جواب ہاں یا نام دینا ہے جب ڈیبیٹ کو ہم لوگ کلوز کریں تو نیرد جی جواب سوال لیتا ہوں اور کوٹ آپ ہی کی سٹڈی کو ایک آدھار اگر بنایا جائے تو راجپوت اور برامہ اور ووٹ کو دیکھ ہیں تو راجپوت 89% بیجی پی کے ساتھ ہے وہاں سپا کے خاتے میں یہ ووٹ کرمسہ 9 اور 10 فیس دی گیا تو اکھلیس یادوں نے جب 2022 کے چناؤ کے سر شروعات کی تو پرسرام کی پرتیمہ فرسا اور نجانے کیا برامہ ووٹ کو لبھانے کی لکھلے شادوں نے کیا لیکن انتتہ اگر ہم اس فیگر کو اور پیچھے لے کر چلے جائیں 2014 دیکھنا شروع کریں ان فیکٹ ہم 2012 بھی دیکھ لیں 2007 بھی دیکھ لیں لگاتار برامہ BJP کے ساتھ رہے راج پوٹ جو کبھی اکھلیش کو ووٹ کرتا بھی تا وہ بھی یوگی آدیت ناث جی کے مکھی منتری بننے کے بعد بڑا چنگ بڑے راج پوٹ لیڈر ہو یا ان کا vote ہو ایسے میں جب اکھلیش یادو کو اس طرح کی راج نیتی کی وہ شروع کرتے ہیں تو جاہیر طور پر ان کے ساتھ دیٹا بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے کہ وہ کیوں آخر اس مددات ورک کے لیے پریاس کریں میں برامہ اور راج پوٹ کی بات کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا چاہے وہ لاکھ کوشش کر رہا ہے بھلے بات دے رہا ہے بھلے ان کے سانکیت جو پرچار ہوتے ہوں اس طریقے پنام کمانڈل کی مجبوطی دے رہے ہیں اور میسیجنگ بھی دے رہے ہیں دو اپر کسٹ کی مہلہ نیتاؤں کو باہر کا راستہ دکھا کر کیونکہ سانی پرساد موری اور پارٹی لائن کا ویروض کر رہی تھی تو کیا یہ صحیح داؤں نہیں ہوں گا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک تھی رہے ہیں مانڈل 2 کی اور کمانڈل 2 کی which is absolutely bogus مجھے نہیں لگتا کہ اس پرگار کی کوئی چیز repeat ہو سکتی ہے اس کا کارر یہ ہے کہ بہت پرسیتیاں بدل گئی ہیں 15% 12% پانے والی پارٹی 40% کو سبا میں پراپ کرتی ہے اور 41% بیلان سبا پراپ کرتی ہے تو کچھ تو بدلہ ہے اس بیواد اور یہ ساری رڑنی تھی سماجزادی پارٹی کی ٹکی ہو ٹھیک رام چرٹ مانس کو آپ شاید پتہ نہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہیں جتنا عزت ہندو دیتا ہے اتنا ہی عزت مسلمان بھی دیتا ہے ٹھیک ہے نا ایک بات کو ذہن میں یہ سمجھ دیش بر بھی مسلمان ہندو دونوں ہی اس میں شرکت کر تو ایسا نہیں کہ رام تر ایسی چیز ہے کیونکہ ہندوز اس کو ریسپیٹ کر کبھی بھی کسی بھی دھارمک گرنٹ کے بارے بھی کوئی بیواد نہیں کڑا کرنا چاہیے اسے بچنا چاہیے اسے کبھی فائدہ نہیں ہوتا وہ جو چاہیے شود رگوار گول پش نارو اور یہ سب شکل تارنا کے اتھکاری ایک بات آپ کو یہ سمجھ نی چاہیے اور آپ کے چینل کے مادم سے میں دیش کے تمام درشکوں کو یہ بتانا چاہوں کہ منس آفٹر آل ہے تو ایک لٹری کرتی بلکل ٹھیک ایک ایک اردھالی کے پچاس پچاس ہزار اردھ لوگوں نے نکال شاہد یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے تو ایک بہت گوڑ گرم تھے اس کی سمجھ آرڈینری آدمی کو تو خیر ہو ہی نہیں سکتی جو بہت بڑے بڑے دوان ہے وہ بھی اس کو پورا نہیں سمجھ ہندی ساہت میں کسی بھی جو کعور ہے اس میں الانکار کا بہت مہت ہوتا ہے اور ایک الانکار ہوتا ہے جس کو سلیش الانکار کہتے ہیں اور سلیش الانکار وہ الانکار ہوتا ہے جس میں ایک ہی شرد کے انیک اردھ ہوتا ہے اور یہ جو اگر آپ ایک کسی ایک چوپائی کو الگ سے نکال کے out of the context دیکھیں گے تو جو مانس کا پورا character ہے اس سے میچ نہیں کرتا ہو کیونکہ اس میں کسی پرکار کے مانس میں آپ کو کہیں بھی مہیلاؤں کے پرتی اس پرکار کی بھاونت نہیں دکھائی رہی اب یہ اب وہی ہے نا کہ شبدوں کے ارتی برل جیسے آج کل لوگ دھرم نل پیشتہ شد کا پریو کر دیتے ہیں دھرم نل پیشتہ سیکلر رزم ٹھیک ہے لیکن دھرم نل پیشتہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دھرم کے بارے میں ہمارے دھرم ہمارے دھرم کو ایسے پریباشت کیا گیا ہے تو کیا این چیزوں سے آپ مرپیش ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے الائدہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں آج لوگ دھرم مرپیش شد کا پریوک کرتے ہیں جانتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی پرکار سے مانس کی چوپائی ہے اس میں سلیش الانکار کا پریوک کر کے اور جو اس میں تطپ گنائے گئے ہیں دھول گوار شودر پشو ناری ان میں پانچوں میں اس کا الگ الگ بھاو میں پریوک کیا گیا ہے جیسے دھول دھول کو آپ پیٹتے نہیں ہے دھول کا ایک پرپس ہوتا ہے سنگیت اور اس کو دھول کو بہت کرینے سے بجانا پڑتا ہے تبلی کو بہت کرینے سے بجانا پڑتا ہے تب اس میں سوار نکلتے ہیں تب آپ آنند دیتے ہیں گوار بیتی جو ہے تو ایک تو اس کا ارثی یہ ہوا کہ آپ کرینے سے بجائیں پیٹنے کا مطلب مارنے سے نہیں ہوتا پیٹنے بہت دک مرش کی اپیکشان نہیں کر سکتے ہیں اور وہاں پہ تارنا کا مطلب ہوتا ہے اس کو بتانا کی ہاں what is right and what is wrong وہاں پہ اس بھاو میں پیوک کیا گیا ہے شودر یہاں پہ شودر کا مطلب آج کا دلیت ہے وہ شودر کو تلزیداز جی کے جوانے میں کوئی کٹیگریزیشن تھا نہیں وہاں کو بھرم پہ بستہ دی اور ہمارے آق آگ جی جنو منا جایتے شودر سن سکر آگ جنو سے ہر آدمی شودر ہوتا ہے تو شودر کا عرض دوسرا ہے بطلب جو ابھی پیدا ہوا ہے جو بالک اس خیتوں کہا ہے اس کو بھی نینتیت کرنا پڑتا ہے جس کے پاس بدیا ہے اس کو بھی نینتیت کرنا پڑتا ہے بدیا کا مطلب نہیں کہ کچھ بھی کہنے لگے کسی سار ساری سندرموں کے بھاو الگ ہیں اور مانس کی جو اس طرح بھاونا ہے اب اس طرح سے دیکھئے اگر میں آپ کو کبیر داس کی طرف لے جاؤ کیونکہ یہ بہت مہت مہت مدہ ہے اس لئے میں اس پہ سمجھ دے رہا ہوں کبیر داس اور رہیم داس یہ دو ہم لوگ کے بہت آدرش کبھی مانے گئے اور دونوں نے ناری کے بارے میں جو دو سے لکھے جیسے میں کبیر جی کا دوحہ پڑھتا ہوا کبیر کو ہندو اور مسلمان دونوں مانتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں کبیر جی نے لکھا ہے اب یہ کبیر داس جی ہے رحیم داس جی کو سنی ناری کے بارے کیا کہہ رحیم داس جی کہہ رہے ہیں کہ ارثات یہ سارے جو چیزیں ہیں جس میں ناری بھی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہت ستر کرنے کی ضرورت ہے یہ سب ایک وشیش سندرب میں چیزیں لکھے گئی ہیں اور رام چریف مانس میں تو آپ نے دیکھ آئی کس پکار سے بھگوان کے اس پرش ماتا جو آپ نے پرش پوچ ہے کہ ماندل ورسز کماندل دیکھیں اب وہ ایرہ ختم ہو گیا اور وہ ایرہ اس لیے ختم ہو گیا کہ اب جو کلاسیفیکیشن آف الیک پریٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا پریورتن یہ آیا ہے لیکن لیکن شیئر بڑھا پاتی تو ظاہر ہے کہ ان کا بہت اچھا پرفارمنس ہوتا کیونکہ انہوں نے کافی اچھا اپنا اضافہ کیا اپنے ووڈ شیئر میں سو فار اس دو دو تین چیزیں اس میں مجھے کہنی ہے پہلی چیز تو یہ کہنی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ابھی ڈسکورس میں کسی نے یہ بات کہی کہ اپر کاس تو سٹ ہو گیا بی جے پی کے ساتھ نہیں یہ غلط ہے اپر کاس کو ٹریشنل سپورٹر بی جے پی کر رہا ہی ہے اس پہ تو کسی کو کوئی مطلب سب لوگ مانتے بی جے پی بنیا ٹریڈرز کی پارٹی رہی ہے شروع سے اور بارہ پرس 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 رہی سوال یہ ہے کہ لوگ تانتھ پولیٹکس میں جتک نمبر آپ کے پاس نہیں ہو گے اور وہ نمبر بی جے پی نے کیول لابھارتھی پیٹنٹ پر نہیں یوز کی لابھارتھی تو آپ نے دیکھا کہ بات کی گھٹنا ہے جو کوویڈ کا الکی ہے ایشو یہ ہے کہ 2014 سے آپ لگاتار سمبر سے مل رہا ہے 2014 میں مل رہا ہے 2017 میں مل رہا ہے 2019 سے مل رہا ہے تین بار تو آپ بینہ لابھارتھی یوجنا کی پاور میں آئے ہوئے تو کہیں ہم لوگ کو اس پہ دیپر انیلسز کرنا جو آپ پیریفیرل لوگ بات کرتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے دیپر انیلسز میں جانا پڑے گا کہ کیول لابھارتی کا مددہ ہوتا تو مانا جاتا کہ پہلی بار لابھارتی سے جیت پہلی چیز دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی بارہ اور پندر پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ پہنچی ہے تو اس کا مطلق کہ اپر کاسٹ اور اپر کلاس ہی اس کے ساتھ سٹرانگلی نہیں کھڑا ہے بلکہ اس کے ساتھ سماج کے جتنے بھی طبقے ہیں ایوین ہم لوگ کی سٹڈی میں اگر آپ کو یاد ہو تو اٹھارہ پرسنٹ پسمنڈا مسلم نے بی جی پی کو ووٹ کیا تھا اشرف اور پسمنڈا میں تو اشرف مسلم تو وہی رہا جو پانچ سپورٹ بیس لیکن پسمنڈا مسلم نے پہلی بار مسلم بوٹی بی سٹڈی کرتے بینا بھائی 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 ہندو مسلم کہ جب آپ development کا جو ڈرائی ہے وہ چلے گا تو دیکھیں چاہے آپ ہندو ہوں چاہے مسلمان ایک نیاریٹیف پھڑا کر دیا کہ مسلمان بی جی پی کے ووٹ دے نہیں کیوں نہیں بی جی پی کے اگین سکھڑا ہوا مسلمان میں ایک بھائی ایسی چیز ہوتی ہے بھائی کیا نہیں ہوتی ہے پالیٹکس میں پرسیپشن elements بہت سٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ مسلمان میں دھیرے 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 اب وہ ایک پرکار سے ڈیلیوٹ ہو رہا ہے وہ بھی بھی مل لاب تو دیتی ہے نا گورننس میں لاب دیکھا جاتا ہے کہ لاب ملا کی نہیں سماغ کے ساب بھی ٹکٹ تو بات کی چیزیں ہیں جو ان کے مسلمان سپورٹ ہی نہیں کرتے رہے تو ان کی بھی ایک مجبوری ہے جب مسلمان بڑی سنخیہ میں بی جے پی ساتھ آئے گا آپ نے دیکھا اس بار انہوں نے دیا ٹکٹ ایک آج جگہوں سے تو جیسے جیسے مسلمان کا بیس پڑھے گا بی جے پی سپورٹ پڑھے گا ٹکٹ بھی ملے گا ان کو وہ ایک دوسرا مدہ ہے میں آپ بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بات کر رہے تھے کہ او بی سی اور منڈل پالیٹکس اس کو لوہیا سے کنیٹ کرتے ہیں تب شاید یہ پورا کانٹینم کلیر ہوگا اور جو پچاسی اور پندرہ آتا ہے نمبر وہ لوہیا جی کے سمیسے آتا ہے کاشی رام کی سمیسے نہیں آتا اور لوہیا جی کا ایک سب سے بڑا مندر تھا جاتی توڑو آن دو تو پہلا تو جو سماجوادی پارٹی اپنے کو کہتی ہے کہ سماجوادی پارٹی ہم لوہیا کے وہ ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کیون ان کی آئیڈی آلوجی سے جاتی بات کی بو آتی دوسرا اس میں سٹریم جوڑا 1978 سے بام سیف اور اس کے بعد ڈی ایس فور چلا تو بام سیف اور ڈی ایس فور میں وہ سارے سوشل چرچہ ہم لوگ کر رہے تھے اور اس میں اپر کلاس کے علاوہ سارے لوگ تھے ملائیں بیتے مسلم بیتے ورکنگ لوگ بیتے اسی بیتے بیتے سبھی لوگ تھے اور ایک لگا کہ بہترین کلاس پالٹکس انڈیا میں ڈبلپ ہونے والی ہے جو ہم کو آگے کی طرف لے جائے گی اور ایک واسطہ میں جو سب دلیت پچھڑے لوگ ہیں وہ امپاور ہوگی جب 1993 میں کلیان سنگھ کو ہٹانے کے لیے بی پولیٹیکلی تو پہلے تو ڈیفرینسز ہو گئے تو انہوں نے الگ الگ پارٹی بنا لی تو کانسی رام کی بیچاروں کی جو بھاونا تھی وہ سماپ ہو گئی ایس پی الگ بن گئی بی ایس پی الگ بن گئی تو دو پولیٹیکل آؤٹسوٹس بن گئے اب 1993 میں جب کسی طریقے ایک منچ پہ آگے تو ہوا کی ملے ملائم کانسی رام ہوا میں اڑ گئے جیشی رام ایک نعرہ چلا تا اس زمانے میں جو بڑا پاپولر ہوا خیر بھائی اڑ گئے وہ بی جے پی لیکن اس کے بعد جو لکنو کا 1995 کا گیس ہوس کانڈ ہوا اس کے بعد آپ سبھی لوگ کو بہتر پتا ہوگی مجھ سے اور کیا کیا ہوا اس میں اور وہ ایک ایسا بریک ہے دیکھئے کہ اس کے بعد سے کلت اور OBC کا ایک ہونا مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی زندگی میں تو ایک ہوتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں گا اور اس کا ایک بہت بڑا کارن بھی ہے اور وہ اکنامی کارن اور کارن یہ ہے کہ جو OBC ہیں اگر آپ اس کی study کریں گے تو وہ land owning class ہے OBC سرد تر اور ان land owning classes پہ دلیت جو ہے وہ ایک مزدوری کا کام کرتا ہے کسی طریقے سے اور یہ جو relationship ہے کہ half and half not کی relation ایک fundamental relations OBC اور دلیت کے بیچ اتنا بھی ہوتا تو دکت نہیں تھی یہ relation exploitative relation میں develop ہو گئی ہے اتھار دلیت وں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا گاؤ سارے لوگ آکھ جگہ بیٹھتے تھے کیا دلیت تو کیا ہو پیش سب ایک ساتھ پرام ایٹ سیرل دیکھا چکتے تھے وہ چیزیں دھیرے 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 اتنی economic stress ان bono class کے بیچ پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے نہیں ہوتا ہے یہ ایک بہت important چیز ہے اور اس لیے اب اسی چیز یہ آئی اس بار جو ووٹ شیئر سماج بادی پارٹی کا تھوڑا inflate ہوا ہے دو تین چار پرسنٹ 32% ان کا ووٹ شیئر تھا اس بار تو جو سماج بادی پارٹی نے 2012 کی بات کرنا ہو 29% پر جیسے آمد ساہد بتا ہے کہ 12 میں 29.9% پر تھا اور 32% سماج بادی کا ووٹ شیئر ہے تو 3% کا اضافہ ہوا ووٹ شیئر میں یہ جو 3% کا اضافہ ہوا ان کے ووٹ شیئر میں یہ بہت important ہے in terms of numbers لیکن وہ الیکٹریٹ کو یہ نہیں کنمنس کر جی آج اگر کسی سے آپ پوچھئے سماج بادی پارٹی کی وچار دھارہ کیا ہے تو وہ نہیں بتا پائیں گے آپ کو سماج بادی پارٹی کی وچار دھارہ ہے دوسرا ارگنائیزیشن کے لیویل پر بہت گمبھیر بات ہے کہ اکھلیش نیم اپنے پتا ملائیم سنگھ ملائیم سنگھ جو لوگ جانتے ہیں اور گراس روٹس پہ ان کے ایکٹیویٹیز سے روبرو رہے وہ اس بات کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں کہ ملائیم سنگھ اوپن ٹو ایبری سجیشن فرام دہ آزم گڑھ کا چناؤ پتہ نہیں آپ لوگ کو یاد ہے کہ نہیں جس میں وہاں کے جو لوکل ایمیلے تھے سب لوگ ان کی واہوائی کر رہے تھے کہ نیتا جی آپ جیت رہے ہیں وہ ہو رہے مسلم ایمیلے فوسیڈ کی نیتا جی آپ تو ہار رہے چناؤ بہت بڑی طرح سے ہار رہے اور تب پوری اٹاوا کی آزم گھر پہنچی تھی اور ٹویٹر پولیٹیش ٹویٹ کرنے سے آپ لوگوں سے کنک ہوں گے آپ اکلیش کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جندہ بہت کریں اور ہنگامہ کریں گاؤں گاؤں شہر شہر ملائیم سنگھ بائی نیم ریکال کر لیتے لوگوں کو کہ آپ کا نام کہہ چاہ ہے وہ پانچ سال پہلے دس سال پہلے آپ سے ملے ہو یہ ان کی حیثیت تھی یہ ان کی قابلیت تھی کوئی شخص بیمار ہوتا تھا کچھ ہوتا تھا جو گھر پہ جا کے باقیدہ دھرتی پتر کہا گیا کہ بھائی وہ دھرتی پتر 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 جو کسی پارٹی کو بتائی کہ آپ یہ خامیہ کی ہے اگر ہم یہ کہیں بڑا اچھا ہے جو غلط میں تیچر ہوں میرے لیے سبھی پارٹیاں میرے بچوں کے سمان ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی اپنے جو اس کی خامیہ ہے اس کو سمجھ یہ دردی پارٹی سماجبادی پارٹی بیکگراؤنڈ ہے اسٹری ہے تو دو تین کام کرتے ہیں پہلا آئیٹی آلوجی کے لیویل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرا آرگنیزیشن کے لیویل پہ کام آج سماجبادی پارٹی کے لوگوں سے پوچھئے نا وہ بتاتے ہیں کہ آئیٹ 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 کلچرال ڈائیویل سماجبادی پارٹی کا جب سماجبادی پارٹی پاور میں آتی ہے رائٹ اور رانگ کیوں یہ پرسیپشن کیوں بنتا ہے گنڈے بدباش کی پارٹی اس کو سیریس پارٹی کو کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ اس کو برش سائیٹ کر رہے چاہی رہے ہیں ایسا نہیں ہے جنتہ بے اگر آپ جو ہیں واسطوں میں اپنے کو ریسوریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین چیزوں پہ آئیڈیالوجی کے لیول پہ تین وں کے لیول پہ آپ اپنے کو کرنا سرکار کی بیروت کر چناؤ جیتیں گے کول اوپر کے نیتاؤں کو ملا چناؤ دیکھیں کوئی بیقل تو بتائیے کہ بھائی آپ یہ پوئنٹ بیلکل اخیلیش یادو کو اس سے فائدہ ہوگا تو ہمارا یہ کارکرم دیکھ رہے زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ اخیلیش یادو اپنی جو پولٹکس کر رہے ہیں وہ ان کے لیے 2024 میں فائدے مند ہوگی آج کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے ڈاکٹر اکی ورما قبول احمد کمار عبیش کمیش رائع آپ سبی کا بہت شکریہ تمام درشک آبھار آج کے لیے نمس کار